اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیو پیٹی ریویوز بیت فریال آج کے ریویو ہونے والے پاؤنڈز لائٹ ویٹ وانشورائزر تو آج اس کا ڈیٹیل ریویو آپ لوگ سارت شیئر کروں گی کہ کیا اس کی کالٹی ہے کس سیزن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کون سے سکن ٹائپ کے لیے یہ ویسٹ ہے اس کی فرائز اس کی کالٹی اس کے انگریڈینس ساری چیزیں ڈیٹیل میں اس کے ساتھ شیئر کروں گی کس فرائز رینج میں آپ لوگ کو اور کہاں سے یہ مل جائے گا ریو سارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کرنی میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل ایکن پہ کر لیں کلیک تاکہ آپ لوگ میری انیونے والی ویڈیو سے بھی اپ ڈیٹیٹ رہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پاؤنڈز لائٹ ویڈ موشلائزر کی آج ہم لوگ بات کریں گے انگریڈینز کی اس کی کالٹی کی اس کے کس سکن ٹائپ پہ یہ سوٹیبل ہے کس سیزن میں آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں اس کی کالٹی انگریڈینز کی بات کریں گے کہاں سے آپ لوگ کو مل جائے گا اور یہ ورد بائنگ ہے بھی کہ نہیں سب سے پہلے اس کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو پرائز آپ لوگ کو یہ 3.20 روپیز میں 75 گرام مل جائے گا اس کا ٹیکچر کی بات کر لیتا ہوں ٹیکچر اس کا نون گریسی ہے اور اس کا ٹیکچر جو ہے وہ جیل بیس ہے فوراں سے سکن میں جو ہے یہ ابزورپ ہو جاتا ہے بلکل آپ لوگ کے سکن پر یہ گریسی فیل نہیں کرواتا اور لائٹ ویڈیٹ ہے جیسے کہ اس میں کلیم کیا گیا ہے کہ لائٹ ویڈ موشلائزر ہے پاؤنڈز کا تو اس کا ٹیکچر دیکھیں بلکل ہی ہلکا سا وائٹ ہے لیکن وائٹ کاس یہ بلکل بھی نہیں چھوڑتا اور بلکل ہی ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے آنس لائٹ ویڈ موشلائزر جو ہے یہ بلکل ہی اگر آپ لوگ جب سکن پر لگاتے ہیں تو اتنا زیادہ لائٹ ویڈ ہے کہ سکن پر لگانے کے بعد بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ اگر آپ لوگ نے کچھ اس پر لگایا ہوا ہے بھی کہ نہیں تو یہ دیکھیں میری سکن پر فوراں سے یہ ابزورپ ہو گیا ہے بلکل مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ لگایا ہوا ہے کہ نہیں اور وائٹ کاس یہ بلکل بھی نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں بلکل ہی ٹرانس پیرنسی اس کی جو ہے نا وہ ٹیکچر ہے بات کر لیتے ہیں اس کی کی انگریڈینٹس کی پاؤنڈز لائٹ ویڈ موشلائزر میں وائٹیمن ای ہے وائٹیمن ای ایک انٹائی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہمارے سل ڈیمیج کو روکتا ہے ٹاپیکل وائٹیمن ای جب ہم لوگ اپلائے کرتے ہیں تو یہ ہمارے سکن بیریر کو اچھا کرتا ہے وائٹیمن ای ہمارے سکن کو ڈیپلی موشلائز کرتا ہے جس سے ہماری سکن بہت ہی اچھے سے پلمپ اور گلوئی لگتی ہے اب بات کر لیتے ہیں گلسرین کی گلسرین سے ہمارا ہائٹریشن لیول جو ہے وہ امپروف ہوتا ہے جو ہے وہ اس میں نیا سینیمائیڈ ہے نیا سینیمائیڈ کے ویسے تو بہت سارے فائدہ ہیں لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ اس سے ہماری پورز کی اپیرینس جو ہے نا وہ کم ہوگی جس سے کہ ہمارے سکن کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے جیسے کہ ہمارے پمپل ہو گیا یا پھر ایکنی ہو گیا اس میں زنک آکسائیڈ ہے زنک آکسائیڈ ہماری ایریٹیٹیڈ اور رف سکن کو صحیح کرتا ہے اور ہمارے ریٹنس کو کم کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ کونسی سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے یہ آئیلی سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے درائی سکن والوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ نون کرسی ہے اور اتنی زیادہ ہماشرائزنگ آپ لوگ کو پروائیٹ نہیں کرتا آئیلی سکن والوں کے لیے بہت زبردست ہے لیکن درائی سکن والوں کے لیے اتنا بھی اچھا نہیں ہی سکن والے اس کو ونٹرز اور سمرز میں یوز کر سکتے ہیں سمرز میں آئیلی سکن والے کوئی سا مانچرائزر یوز نہیں کرتے تو میں لوگوں کو یہی بولوں گی کہ وہ سمرز میں بھی پاؤنڈز کا لائٹ ویٹ مانچرائزر کو لے کے ٹرائے کریں بہت زیادہ اچھا ہے اور بلکل لائٹ ویٹڈ ہے آپ لوگوں کو بلکل بھی گریسی فیل نہیں کروائے گا ہنڈرڈ پرسن ریکمینٹ اب بات کر لیتے ہیں اس کی فرگرنس کی تو فرگرنس اس کی تھوڑی سی تیز ہے اگر آپ لوگوں کی سنسٹیف سکن ہے تو شاید آپ لوگوں کی سکن پر ریاکٹ کر جائے اگر آپ لوگوں کو اتنے زیادہ فرگرنس والی پروڈکس نہیں پسند تو آپ لوگوں کی سکن پر میبی شاید یہ سوٹیبل نہ ہو ویسے اس کی فرگرنس اتنی بھی بری نہیں ہے فرگرنس اس کی بہت اچھی ہے اگر آپ لوگوں کو فرگرنس والی پروڈکس اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پاؤنس لائٹ ویڈٹ مانشورائزر بہت زبردست ہے بس اگر اس کی پیکجنگ کی بات کر لیں تو پیکجنگ مجھے اس کی اتنی زیادہ پسند نہیں آئی کیونکہ یہ ٹپ فارم میں آ رہا ہے تو اگر تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے گندے ہاتھوں سے لگا لیا تو یہ آپ لوگوں کو بینفرٹس دینے کی وجہ ہے آپ لوگوں کی سکن خراب کرنے پر آ جائے اگر تو ہمارے سکن پر بیکٹیریا بغیرہ ہوں گے تو وہ ہمارے پاؤنس لائٹ ویڈٹ مانشورائزر میں چلے جائیں گے تو پھر وہ ساری کریم ہماری خراب ہو جائے گی اور وہ ہمیں فائدہ اتنا فائدہ نہیں دے گی اگر آپ لوگ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ آپ لوگ کے ہر ہینڈ اچھے سے واش سکن ٹائپ کی بات کر لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کافی لائٹ ویڈیڈ ہے تو یہ آئلی سکن والوں کے لئے بہت زبردست ہے کامبنیشن سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون کے ایکنی پرون سکن کے لئے یہ بہت زبردست ہے اور وہ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ مانشورائزر سے دور باٹھتے ہیں کہ مانشورائزر ہماری سکن کے لئے اچھا نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ مانشورائزر ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ ہمیں پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے ایسے کہ ہمیں اپنی سکن کو مشرائز کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بانڈز کا لائٹ ویٹ مشرائزر یہ بلکل بھی آپ لوگوں گریسی فیل نہیں کروائے گا اور نہ آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی مشرائزر لگایا ہوا ہے رائے سکن والے نارمل سکن والے ایکزیما سکن والے یہ والا مشرائزر بلکل بھی یوز نہ کریں کیونکہ ان لوگوں کو ایک ٹھک مشرائزر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بلکل ایک لائٹ ویڈٹ مشرائزر ہے تو ان لوگوں کے سکن پر بلکل بھی یہ والا مشرائزر کام نہیں کرے گا ایلی سکن والے ونٹرز میں بھی جب لگائیں جبکہ ان کے سکن ونٹرز میں بھی آئلی رہتی ہے ورنہ ونٹرز میں آپ لوگوں کو ریکیمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ ونٹرز میں سب کی ہی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوئی بھی ہوتی ہے چاہے وہ آئلی ہو, ڈرائی ہو, کمبینیشن ہو نارمل ہو جیسی بھی سکن ہو تو that's it's today my ویڈیو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس سکن ٹائپ کے لیے ہے کیا یہ ورک کرتا ہے کیا کیا اس میں انگریرینٹس ایڈ ہیں تو that's it's today my ویڈیو یہ میرا ہونس ریویو تھا پاؤنس لائٹ ویٹ مانشٹرائزر پہ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگیں like share and subscribe ضرور کر دینا ہے comment section میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی اور مجھے instagram پہ آپ لوگوں نے ضرور follow کر لینا ہے اپنا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ جل سے جلد آپ لوگوں کی جو بھی request کرتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور پوری کر دوں گی بس تھوڑا سا time دے دیا کریں تاکہ میں اس پہ work کر لیا کروں چینلنج ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا لابیس